اسلام علیکم میں ہم اسکان اور آپ سکھ رہے ہیں لائف دو مسکان یوٹیوب چینل تو آج پر اپنے کچن میں بہت تھی زبردار اس طرح خطرناک سی رسپی آپ لوگوں کے لیے لے کریں گے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لائف تک سرور دیکھنا ہے تو آج ہم بنائیں گے سموسے لیکن تھوڑے سارے ہٹ کے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم میدہ لے لیں گے میدہ ہمارے پاس 2 کپ میدہ تو یہاں پہ میرمنٹ والے کپیں ہیں اگر نہیں ہے تو آپ دوسری بھی استعمالیں جو ہم گریکولر ہم استعمال کرتے چاہے کیلئے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ اجوائن پیسیو اجوائن نہیں ہے یہاں پہ ہم نے تین سے چار ٹیور سپون گی لیا ہے اگر گی نہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہاں کی مدد سے ہم نے اچھے سے اسے مکس کرنا کہ جو ہم نے اجوائن نمک اور گی اس میں ایڈ کیا ہم نے اچھے سے مکس کریں ان سب چیزوں کو مکس کریں تو میدے کو اپنے پہلے اچھے سے چھان لیں اس میں تاں کہ اس میں کوئی بھی ڈسٹ ہو گیا کچھ بھی نہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے مکس کی اب ہم یہاں پہ نیم گرم پانی کے استعمال کر رہی ہیں اتنا نیم گرم ہو کے اگر اس میں فنگر ڈپ کریں تو ایزلی ڈپ ہو جی اچھے سے ہم نے یہاں پہ آٹے کو گوند نہیں یعنی اس کے اچھے سے ڈوپ بنانے یا آشتہ آشتہ کار کے پانی ڈالتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ماشاء اللہ کتنی زبردست سوفٹ اور نرم ڈور تیار ہو چکی ہے تو اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا آئل لگانے لگیں تھوڑی گی لگانے لگیں اور اب ہم کرا کریں گے اسے روم ٹمپریچر پر یعنی فریش میں نہیں روم ٹمپریچر میں آپ نے اسے کور کرنا ہے کسی بھی کپری کی مدد سے اب ہم اسے کور کریں گے تیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ ہم ایک برتن لیں گے برتن میں ڈال دیں گے تو گی ہمارے پاس یہاں پہ 3 ٹیپل سپون گی ہے اب ہم اسے ڈالنے لیں گے ہیں چکن چکن جو ہم نے پہلے سے بول کر لیا تھا اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اس کی تکلیبن ٹیم سے چار منٹ کے لیے اچھے سے ہم نے بنائی کر لیں گے دوسری طرف ہمارے پاس کچھ یہاں پہ ہمارے پاس کٹے پیاز پندگوپی ہے بریپ کرک ہم نے کٹ لیا اسے اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹیٹ والے شملہ مرچیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لبائی میں اسے کٹ لیا اور گاجر ہمارے پاس وہ بھی ہم نے بریپ پرک کٹ لیا یعنی ہمارے پاس جو اتنی ویجیٹیبل ہم نے لیا وہ ایک کپ ہمارے پاس ویجیٹیبل ہے اب سب سے پہلے ہم اسے ڈال دیں گے گاجر تو گاجر کے ہم بنائی کریں گے تقریباً تین سو چار منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے دوسری ویجیٹیبل ایڈ کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پندگوپی شملہ مرچ اور پیاز یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال دیں ہیں اچھے سے بنائی کریں گے تو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اسان ریسپی اور جلدی سے بننے والی ہے بچوں کو بنا کے دیا کریں اس طرح کی یونک یونک سی چیزیں تو بچوں کے دل اس طرح بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے چوٹ مسالہ 1 ڈیبل سپون ایڈ کیا ہے گرم مسالہ اس میں جائے گا 1 ڈیبل سپون کالی مرچ کا پورٹ جائے گا 1 ڈیبل سپون کیونکہ ہم نے جب چھکن بوائل کیا تھا پہلے ہی نمک ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ سوکی میں تھی 1 ڈیبل سپون جو ہم نے مسالہ ایڈ کی ان کی بنائی کریں گے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ جو مسالے ہیں وہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم مسالہ نہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لئے آپ کم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو تو لاسٹ پانٹ پہ آکے ہم اس میں ڈال دیں گے سب ازدنیا ہم نے ڈیبل سارا سب ازدنیا اس میں ڈالنا ہے ہماری جو ہماری ڈو ہماری ڈو اچھے ہوگی ہے ہم پیچھے سائٹ پہ کار دیں گے دو اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے سانٹر میں سے کٹ تو ایک پیڑے کو ہم پکڑیں گے اور اس کے چھے سے ہم نے بڑی ہی ساری روٹی بیل لے نی ہے میں آپ کو دیکھاتے ہوں کتنی زیادہ روٹی جو بڑی بیل نہیں آپ نے جو روٹی ہے وہ موٹی بیلکل نہیں بیلنی جیسے ہم گندم کی آٹے کی روٹی بیلتی اس طرح بلکل نہیں بیلنی یعنی آپ نے اس سے بھی بڑی ایک روٹی جو ہوں وہ بیلنی ہے اتنی زیادہ بڑی ہونے جائے کہ کافی زیادہ بچ روٹی ہیں وہ ہماری بڑی ہونے جائیں تو یہاں پہ ہماری جو روٹی ہیں وہاں اچھے سے ہم نے بیل لیا اس پاند پہ آکے ہم یہاں پہ ایک ڈکن لے لیں اگر آپ کے پاس جو جو گلائی میں اس طرح بھی بڑی ہونے اس طرح بڑی ہونے اس طرح بڑی ہونے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی بھی ڈکن مگرہ کار سکتے تو سیم جس طرح ہم گولگھپے تیار کرتے ہیں اس کے چھوڑے چھوڑے سے ہم لیتے ہیں اس کے اپنے بڑی سی لینے تھوڑی ساڑی بڑی سیاں تو سینٹر میں جو ایکسٹر ایکسٹر روٹی تھی وہ ہم نے نکال لیا اور دوسرے چھوڑے 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 تو ایک ہم پیزا کٹر لیں گے پیزا کٹر کی مدد سے ہم نے اس کے جو کٹس لگانے اپنے جو چاروں طرف لیفٹ اور رائٹ وہاں پہ بلکل نہیں کٹ لگانے اگر آپ لیفٹ اور رائٹ کی طرف کٹ لگا دیں گے تو اس سے جب ہم اس کی سموسے کی شے بنایں گے اس لئے آپ نے لیفٹ اور رائٹ پہ بلکل نہیں کلنا اور ہم نے بس سینٹر پہ ہی رکھنے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑی سا پانی کی مدد سے سائٹوں سے کور کرنے لیں گے اس کے بعد جو ہم نے روٹی یا دوسری وہ لیں گے ویسے ہی اس کے اوپر رکھتیں گے یعنی اس کے اوپر ہم نے کوئی کٹس نہیں لگا رہے ہیں اب ہم نے جو ہم نے ویکسٹر کیا تھا وہ لگاتے ہیں اور اسے ہم کور کرنے لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی کیا تھوڑی سی پانی لیں اور سائٹوں پہ لگا لیں اچھے سا وہ پھر کور ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح تھوڑی سی اوپر کی طرف کھینچ لیں ایک دفعہ یہاں پہ جس سیم جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ سیم اس طرح بنائیں گے تو ماشا اللہ اتنی زبردست سے ہمارا جو سوموس ہے تو یہاں پہ ہم دونوں طرف سے کور کریں گے اس طرح فنگر کی مدد سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنی زبردست ہے وہ تیار ہو رہے ہیں سیم اس طرح ہم دوسرے تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح بنتے ہیں تو آپ اس رسپی کو ضرور بنایں بچوں کو بنا کے دیں بڑوں کو بنا کے دیں بہت زیادہ شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اتنی مزی کی رسپی ہے کہ ہر کسی کا دل کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بنایں اور انچوائی کریں سردیاں آ رہی ہیں سردیاں میں آپ چائی کے ساتھ بنا کے کھائیں تو بہت زیادہ مزا آتے ہیں تو زیادہ اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہوتی جلدی سے بن جاتی ہے یہاں پہ سیم اسی طرح جیسے میں بنا رہوں آپ نے سیم اسی طرح بنانے تو آپ کی جو سماسے وہ بہت زیادہ زبردست سے بنیں گے یہاں پہ ہو گیا ہے یہ ہمارا دوسرے والا بھی تیار یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہوں دوسری طرف سے یہاں پہ اتنا اچھا سا جو ڈیزائن ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارے ہو گئے ہیں سماسے بھی سارے تیار تو یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے سے ہر تیار ہو گئے دوسری طرف جو گئی ہے وہ بھی گرم ہو گئے تو گئی اچھے سے ہو گیا ہے جیسے گئی گرم ہوگا تو ہم نے اس کے اندر ایک ایک کٹھ سماسے ڈال دے جانا ہے تو میں جب بھی چیز فرائی کرتی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرتی ہوں جیسے آپ چیز فرائی کریں پہلے اپنے گئی کو اچھے سے گرم کرنا ہوتا ہے جب آپ اس میں فیشو گارا یا چکرم گارا اٹھ کرتے ہیں آپ نے آنچوں کو میڈیم کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سائٹ سے ہو گئے اور culture فرائ没事 ملکون یہیں کہ واپر روئیوں کو نہ کرتے ہیں دوسرے پہ لمیتا water ملکون یہاں یا آپ دیکھتے ہیں ہو چیز فرائی کریں 근데 جیسے چیز فرائی onto ملکون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو سموشیں ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لے گئے چھوڑنی کی مدد سے تانگیز ان کا جو ایکسٹرال وہ نکل جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست سی لوگ کا آڑی ہم کی اب ہم انہیں سکتے ہیں اور سیم جیسے ہم نے پہلے تیار کیا سیم اسی طرح ہم دوسرے والے بھی تیار کرتی ہیں یہاں پر ہمارے جو دوسرے والے سموشیں وہ بھی ہو گئے ہیں تیار اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتی ہیں فائنل لوگ کی طرف آجیں تو یہاں بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو سموشیں ہیں چکن سموشا ہائیس ٹریبر تو کتنے زبردست سے تیار ہوگے اب ہم کو میں ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں اتنا اچھاں کا ٹیسٹ تھا اتنے کرسپی بنے تھے بہت ہی زیادہ اتنے ٹیسٹ رہی تھے تو یہاں پر آئی ہو پاس کی ویڈیو اچھلے کی ویڈیو اچھلے کی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں یوٹیوب چینل لائک ویڈوز کان کو سسکرائب کریں ساتھ والے بہلے ایکم کے بٹن کو پڑس کلنا مجھ پھولا کریں سب سے پہلے آپ تک